اگر مدد کرے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تمہارے لئے تم پر وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں یعنی اللہ تعالی فَمَن ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری مِنْ بَعْدِ ہی اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توقل کریں مومن لوگ پچھتی آیتِ کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ کا آپ کی رحمت کا آپ کی نرمی کا ذکر فرمایا کہ نہ تو آپ سخت دل ہیں نہ آپ سخت زبان رکھنے والے ہیں سخت خوہ ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈانٹے پھریں اور لوگوں سے سخت کلامی فہش گوئی کے ساتھ آپ پیش آئیں آپ بہت نرم ہیں لوگوں کے لئے اور نرم دل اور نرم زبان ہیں زبان سے پھول جڑتے ہیں آپ اخلاق کے علا ترین میعار پر ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس خلقِ عظیم کا تقاضی یہ ہے کہ جن لوگوں سے اگر یہ مشورہ آ گیا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں یا ان سے ایک کمی کتاہی ہو گئی تو اب آپ ان چیزوں کو معاف کریں خود بھی ان کو معاف کریں درگزر کریں ان کو اس کا احساس نہ دلائیں اور وہ لوگ بھی اپنے لئے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں اگر آپ ان کے لئے استغفار کریں گے تو آپ کا استغفار کرنا تو مسلمانوں کے لئے یہ بڑا ہی سکون اور اتمنان کا باعث ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے لئے دعا کرنا یہ مسلمانوں کے لئے بڑا سکون کا باعث ہے آپ کا مسلمانوں کے لئے استغفار کرنا تو آپ خود بھی معاف کریں انہیں اگر آپ کی حق میں گتاہی ہوئی ہے اگر آپ کا مشورہ نہیں تسلیم کیا گیا یا آپ کی بات نہیں مانی گئی اجتہادی غلطی ہو گئی جبل رومات والوں سے آپ انہیں خود بھی اپنا حق معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی ان کے لئے معافی طلب کریں وشاویرہم فی الامر اور مشورہ کریں ان سے معاملے میں انہیں آئندہ مشورے میں شریک رکھیں آئندہ بھی ان سے مشورہ کرتے رہیں انہیں اپنے سے قریب کریں اسی اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کریں جس اخلاق عالیہ پر آپ فائز ہیں اور ہم نے پیچھے پڑا کہ مشورہ تو ہوگا لیکن جب کسی بات پر رائے پکی ہو جائے تو پھر اللہ پہ توقع کریں فیصلہ امیر نے کرنا ہے فیصلہ کسرت رائے پر جب کسی اور طریقے سے نہیں ہوگا امیر سب سے مشورہ کرے گا باقی فائنل فیصلہ فائنل عظم وہ امیر کرے گا جو اس کو سمجھ جاتا ہے مشورے سے اور جب وہ فیصلہ کرے گا امیر تو امیر کی بات مانی جائے گی لیکن نہ تو اس مشورے کو سب کچھ سمجھنا ہے نہ دیگر اسباب و وسائل کو سب کچھ سمجھنا ہے یہ آپ کی تدبیریں ہیں اصل توقع اور اصل اعتماد کس پر ہوگا اللہ رب العالمین پر یہ سی لئے ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ انہیں آئندہ بھی مشورے میں شریک کریں ان کی کمی کتاہی کے باوجود ان کو معاف کریں ان کے لئے استغفار کریں انہیں آئندہ بھی مشورے میں شریک کریں اور جب کسی بات پر عظم ہو جائے تو اصل جو چیز ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے اللہ پر توقع کریں اللہ توقع کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اللہ پر توقع کیوں کرنا ہے سارا کل اعتماد اللہ پر کیوں ہونا چاہیے اپنی تجبیر پر اپنے مشوروں پر اپنی صلاحیتوں پر ایک لمحے کا اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی تعلیم دی گئی ہے کتنی ہی اقل و فہم اقل و بصیرت کیوں نہ ہو کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو کتنا ہی بہترین دینے والے کیوں نہ ہوں کتنا ہی مشورہ کیوں نہ کر لیا جائے جو مشورہ کرتا ہے وہ نادیم نہیں ہوتا ما نادیم امن استشارہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نادیم نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ دنیاوی اسباب ہیں ان دنیاوی اسباب پر اپنی اقل و فہم پر اپنے ساتھیوں پر اپنے مال و اسباب پر اپنی دنیاوی تدبیروں پر ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے یہ ساری تدبیریں ہیں تدبیریں تو انسان کو کرنی ہیں تبکل گندر تدبیریں بھی آتی ہیں لیکن سارا پھر اعتماد اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا سکھائی گئی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کے استغیث اے اللہ جو الحی القیوم ہے یہ اللہ کے اسم عظم ہے آپ کے رحمت کے وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں آپ سے مدد مانگتا ہوں اصلح لی شانی کلہ اے اللہ میرے سارے معاملات ٹھیک کر دیں وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَرْفَتَعِينَ اے اللہ پلک جفکنے کے لئے بھی میرے معاملات میرے سپرد نہ کرنا ہمارے سارے معاملات ایک مسلمان کو جو سکھایا گیا وہ اللہ رب العالمین کے سپرد نہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اسی تدبیر کریں اپنی اسی کوشش کریں جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے ہم اپنی صلاحیت پوری لگا لیں تدبیر کی حد تک اللہ نے ہمیں تدبیر کرنے کے بھی حکم دی ہے ہم تدبیر کی حد تک اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کریں لیکن سارا کا سارا اعتبادت وکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوگا اور اپنے آپ پر اپنی اقل و فہم پر اپنی صلاحیتوں پر اپنی تعداد پر اپنے مشوروں پر اپنے لوگوں پر ایک لمحے کے لئے بھی کل اعتماد نہیں ہوگا تو یہی بات یہاں سکھائیے اللہ پر کیوں اعتماد کرنا ہے سب کچھ اللہ پر کیوں چھوڑنا ہے اگر اللہ مدد کر دے فلا غالب لکم پھر کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ نے چھوڑ دیا اگر اللہ ہی نراض ہو گیا اگر اللہ پر اعتماد نہ کیا اگر اللہ سے تعلق نہ جوڑا فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ پس کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے بعد پھر تمہارے پاس جتنے اسباب ہو جتنا مال و دولت ہو جتنی نفری ہو جتنی طاقت ہو اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر انسان سیرو پہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توقل کریں مؤمن لوگ اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَيَّغُلْ اور نہیں لائک نبی کے کہ وہ خیانت کرے نبی سے تو خیانت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نبی سے بے انصافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی یہ تصور کرے تو پھر ایمان کیا ہے اور پھر نبی پر ایمان اور پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا پھر تو سب کچھ ختم ہو جاتا اگر نبی ہی کوئی نبی کو ہی قابل اعتماد نہ سمجھے کوئی نبی کو ہی مأمون نہ سمجھے امانت دار نہ سمجھے نبی کو ہی خیانت خائن سمجھے اللہ معاف کرے کہ نبی سے خیانت سرزد ہو سکتی ہے تو پھر پیشے کچھ بھی نہیں رہ جاتا پھر سارا دین تو نبی کے واسطے سے آیا ہے قرآن دیگر وحی اللہ تعالیٰ کی وہ سارا کا سارا ہمارے لئے واسطہ واحد واسطہ انسانوں میں نبی ہوتا ہے تو اگر نبی کے بارے میں ہی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نبی انصاف نہیں کرے گا نبی امانت کا دھیان نہیں کرے گا خیانت ہو جائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا پھر تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کسی نے مو سے نہیں کہا لیکن بعض ایسے عامال ہوتے ہیں جس عامال سے یہ تأثیر ملتا ہے اس تأثیر تک کو زائل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ جو جبل رمات سے آئے تھے نیچے چالیس لوگ کس لئے آئے تھے اس لئے آئے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کر لو تو تمہارا کیا خیال تھا کہ وہ جو اکٹھا نہیں کرے گا تو نبی پھر اس کو دے گا نہیں جو زیادہ اکٹھا کر لے گا نبی اس کو دے دے گا نبی بینصافی کرے گا یہ خیال تھا نبی سے تو اس کا امکان بھی نہیں ہو سکتا یہ تو نبی کے لائک ہی نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے نہ نبی خیانت کر سکتا ہے اور نبی سے خیانت کی بھی نہیں جا سکتی یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی کوئی دوسرا نبی سے خیانت کر لے نبی خود بھی خیانت نہیں کرتا نبی سے بڑا سچا نبی سے بڑا امانتدار انصاف پسند کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا اور نبی سے خیانت ہو بھی نہیں سکتی نبی کو دھوکہ دیا بھی نہیں جا سکتا کیوں کون کیسے دھوکہ دے نبی کو کون نبی سے خیانت کرے جب نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین سے رابطہ ہے نبی کا براہ راست ہر وقت اللہ جب چاہے اللہ بتا دیں تو نبی نہ خیانت کرتا ہے نہ نبی سے خیانت کی جائے سکتی ہے نہ یہ سمجھو کہ نبی غلط فیصلہ کر دے گا جس نے زیادہ مالے قدیمتیں کٹھا کر لیا اس کو زیادہ دے دے گا اور جس نے کم کٹھا کیا اس کو کم دے دے گا نہ یہ کہ نبی سے کوئی جو ہے وہ بے انصافی کروالے گا نہ نبی خیانت کرتا نہ نبی سے خیانت کی جائے سکتی ہے اس لئے ہماری قرآن میں تو ہماری روایت قطب ہے بعض قرآن میں جو متواتر ہیں نبی سے خیانت کی بھی نہیں جا سکتی نبی کے یہ لائق نہیں کہ نبی سے خیانت کی جائے نہ نبی سے خیانت ہو سکتی ہے اس کا امکان بھی جس کے دل میں آ گیا تو ایمان تو ختم ہو گیا سارے کے سارے یہ تو سارے کے سارے دین دین کی بنیادی ختم ہو گئی اور نبی سے خیانت کی بھی نہیں جا سکتی اور جو بھی خیانت کرے وہ لے آئے گا اسے جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن کوئی خیانت کر کے جائے گا نبی تو خیانت کرنے سکتا نبی سے خیانت کوئی اور بھی نہیں کر سکتا نبی سے بھی خیانت نہیں ہو سکتی اور کوئی دوسرا بھی نبی سے خیانت نہیں کر سکتا اور اگر کوئی یہ کوشش کرے اس کوشش میں کامیاب بھی نہیں ہوگا اگر کوئی کر بھی لے نبی کے علاوہ کوئی انسان خیانت کرنے کی کوشش کر بھی لے تو پھر وہ جائے گا کہاں اللہ سے بچ کر اللہ سے بچ کر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا پھر قیامت کے دن اس خیانت کو سب لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا وہ قیامت کے دن وہ خیانت کو اٹھائیں وہ لائے گا اپنے کمر پر چھوٹی ہے یا بڑی سمت وفا پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کسر بجو اس نے کمایا اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا تو قیامت کے دن تو پھر ہر چیز دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا پورا انصاف ہو جائے گا پورا پورا بدلہ ملے گا اور میں بتا چکا ہوں کہ خیانت سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر مال غنیمت تقسیم ہونا ہے بعد میں مال غنیمت میں چاہے کسی کا حصہ حساب کر کے زیادہ ہی بنتا ہو ایک بندہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اگر اس کے حصہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اگر اس سے کچھ چھوٹی چیز بھی اگر چورا لے اگر خیانت کر لے اور یہ سوچ کر کہ میرا اصل حصہ تو اس سے زیادہ ہی ہے جب میں اصل حصہ لوں گا مال غنیمت تقسیم ہوگا اس وقت مجھے زیادہ حصہ ہی ملنا ہے تو جو میرا حصہ آنا ہے تو میں اس وقت کم لے لوں گا نہیں انسان کا مال غنیمت جب تقسیم ہونا اس کو تب جتنا بھی ملنا ہے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی بھی چیز چاہے وہ اس کے اپنے حصے سے بہت کامی کیوں نہ ہو وہ نہیں لی جا سکتی جو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز لے گا تو وہ خیانت ہی شمار ہوگی چاہے وہ اس کے اصل حصے سے کم بھی کیوں نہ ہو چاہے اس کے اصل حصے کے برابر ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کے اصل حصے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی دیکھ بال کرتے تھے اور اسی وہ حالت میں تھے جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد کہیں سے ایک تیر آیا اور وہ تیر انہیں لگا اور وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہے نہیں اللہو بل جنہ کہ یہ تو جنتی ہے یہ تو ہمارے ساتھی ہیں مسلمان ہیں اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں ہم جہاد کرنے آئے ہیں جہاد کی حالت میں جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سواری کی خدمت میں تیر آئے دشمن کی طرف سے اور یہ شکار ہو گئے ہیں اس تیر کا گویا کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی ہے تو شہادت کی بڑی فضیلت ہے تو صحابہ کرام خوشخبریاں دے دے لگے ایک دوسرے کو اور ان کے رشتہ داروں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ جو چادر اس نے چورائی ہے وہ چادر ان کے اردگرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے تو خیانت بہت بڑا جرم ہے یہ کام شخص کے لئے اور نبی کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تو تنویقیت فرمائی جو وجوہات بنی جنگ اہد کی ان وجوہات کو بنیاد سے ختم کیا جا رہے اور اس کی اصلاح کی جا رہی ہے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ کیا پس جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی کیا وہ اس کے معنی دو سکتا ہے جو لوٹے اللہ کی نرازگی کے ساتھ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو یعنی اگر کوئی کمی کتاہی کرے گا تو اگر اس کی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کو نراز کرے گا تو اللہ کو نراز کرنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ان دونوں میں زمین و اسمان کا فرق ہے اللہ کو نراز کر کے کوئی کہاں جائے گا اللہ کو نراز کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم ہی بنائے گا دنیا آخرت اتنی طبع کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ کو نراز کیا جائے اللہ کی نافرمانی کر کے تو نافرمانی کو حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کی بات ماننے کو بھی حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہے وہ انسان چھوٹا موٹا نیک عمل کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے تو وہ کوئی چھوٹا نیک عمل نہیں ہے ذرہ برابر نیکی اس کی اپنی جگہ وقت ہے اپنی جگہ اہمیت ہے ذرہ برابر گناہ ہو اس کی اپنی جگہ وقت ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے فَمَن يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنِيَرَ وَمَن يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَنِيَرَ ذرہ برابر نیکی کرے اسے دیکھ لے گا جو ذرہ برابر گناہ کرے ذرہ ذرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے تو یہ بھی دیکھ لے گا قیامت کا دن انسان حران ہوگا کہ میرے انامہ اعمال میں وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں میں ان کی پروائی نہیں کرتا تھا مالی حادل کتاب لا يغادر صغیرتم ولا قبیرتن اللہ احصاہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے چاہے کسی سے انسان بشاشت والے چہرے کے ساتھ ہی مسکراہت کے ساتھ ہی کیوں نہ ملے یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے اور اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے تو اللہ کی رضا کی پیروی اور اللہ کی نرازگی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیا پس جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی وہ اس کے معنی دو سکتا ہے جو لوٹے اللہ کی نرازگی کے ساتھ وہ واہو جہانم جس کا ٹھکانہ جہانم ہے اور بھی اس المصیر کتنا پورا ٹھکانہ ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہم درجاتن عند اللہ یہ درجات میں ہیں اللہ کے پاس اللہ کے نظر ہر چیز کے درجات ہیں جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا ہے وہ اور جو اللہ کی نرازگی حاصل کرنے والا ہے پرواہ نہیں کرتا اللہ کی نرازگی کی درجات ہیں تفاوت اب بہت بڑا یہ تفاوت صرف اللہ کو نراز کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے میں نہیں ہے صرف مسلمان اور کافر میں نہیں ہے ان میں بھی تفاوت ہے اللہ نے ہر چیز کے اندر تفاوت رکھا ہے اللہ نے نیکیوں میں تفاوت رکھا ہے یعنی نیکی اور بدی میں تو فرق ہے ہی ہے وہ تو بڑا واضح ہے وہ تھوڑا فرق نہیں ہے اسمیں جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے انسان اتنا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ وہ نیکی بدی انسان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ نیکی کے اہمیت ختم ہو جاتی ہے برائی کی مضمت ختم ہو جاتی ہے انسان ایک جیسے سمجھنا شروع کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی بدی میں تو کتنا بڑا تفاوت ہے پیچھ پیچھے آیت میں ہم نے پڑا اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاں درجات میں ہے یعنی صرف نیکی بدی کے آپ اس میں تفاوت نہیں ہے بہت گہری خلیج نہیں ہے نیکی میں بہت زیادہ تفاوت ہے ایمان میں بہت زیادہ تفاوت ہے اور جو برائی ہے برائیوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے کوئی کم برائی ہے کوئی اس سے بڑی برائی ہے کوئی اس سے بڑی برائی ہے آپ دیکھئے صغیرہ گناہ ہیں صرف میں گناہوں کی بات کروں تو صغیرہ گناہ بھی ہیں کبیرہ گناہ بھی ہیں چھوٹے گناہ بھی ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ کبیرہ گناہوں سے بچ جو چھوٹے گناہ ہم ویسے معاف کر دیتے ہیں صغیرہ گناہ پھر جو کبیرہ گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں کے اندر درجات ہیں کچھ عام کبیرہ گناہ ہیں کچھ بڑے کبیرہ کو اکبر القبائر انہیں کہا جاتا ہے پھر وہ جو اکبر القبائر ہیں ان میں بھی کچھ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان کو ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا گیا ہے سات ایسے گناہ ہیں وہ عام کبیرہ گناہوں کی طرح نہیں ہیں وہ دیگر بڑے گناہوں کی طرح نہیں ہیں وہ تو سات ایسے گناہ ہیں جو بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں سات گناہ ہیں آپ کو پتا ہے حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے پھر وہ سات سے بھی اوپر وہ سات کبیرہ گناہ کون سے ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں ہر چیز میں تفاوت ہے دین کے اثر یعنی جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ نیکی بدی کا فرق اس کے ہاں مٹ جاتا ہے حالانکہ نیکیوں میں تفاوت ہے برائیوں میں تفاوت ہے سات جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلا کر دیں نبی صاحب نے فرمایا سبی بخاری کے حدیث ہے اجتنیب السبع الموبقات سات ہلا کر دینے والے گناہوں سے بجو صاحبہ کرام نے رس کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا الشرق باللہ والسحر اللہ کے فرحہ شرق جادو وقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق کسی کو ناحق قتل کرنا وَاقْلُ الْرِبَا سُودھ کھانا وَاقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ اور بدان جنگ سے بھاگ جانا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ پاک دامن مؤمن غافل عورتوں پر الزام لگانا فَحَاشِكَا غافل سے مراد یعنی جن کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا اس گناہ کا جو یہاں غافل سے مراد بھولی بھالی سیدھی سادھی جن کے دل میں برائی کے خیال بھی نہ ہو تو ان پر الزام لگانا ہے تو یہ ساتھ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو تباہ برباد کر کے رکھتے تھے پھر یہ یہاں تو ساتھ کا ذکر ہے پھر ان کے اندر بھی تفاقیت ہے آپ کو میں ذکر کروں تین ایسے گناہ ہیں کہ وہ ان ساتھ میں سے بھی بہت وہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ تین گناہ کون سے ہیں وہ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے ان کے ذکر کیا ہے کہ والذین لا يدعون معاللہ الٰہ آخر ولا يقتلون النفس اللہ Lemon بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك القست متین والذین لا يدعون معاللہ الٰہ آخر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا والا يقتلون النفس اللہcessor نفس اللہ Lemon کسی کو ناحق قتل کرنا خاص طور پر ناحق قتل تو یہاں بھی ہے ساتھ میں بھی شامل ہے لیکن وہ نا حق قتل اور خاص طور پر اپنی ہی اولاد کو مفلسی کے جرسے قتل کرنا حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح آتی وہ بھی نا حق قتل ہے لیکن وہ ان سات گناہوں میں بھی وہ تین بڑے گناہوں میں آتا ہے ولای ازنون اور زنہ اور وہ عام زنہ نہیں ہے اپنے قریبی عورتوں سے اور ہمسائی اور انتظنی حلیل تجائرک اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنہ کرنا تین بڑے بڑے گناہ ہیں پھر ان تین بڑے گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ آپ کو بتا ہے شرک ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ باقی گناہ جتنے بردی بڑے بھی ہوں اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے اللہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے توبہ کیے بغیر اگر کوئی فوت ہو جائے لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہو سکتا میں صرف آپ سے ذکر کر رہا ہوں اللہ نے ہر چیز کے درجات رکھے برے لوگوں کے بھی درجات ہیں کافر ساری برے ہیں لیکن کافروں میں بھی درجات ہیں یہودیوں ایسائیوں میں یہودی زیادہ بدوقت ہیں ایسائیوں کے مقابلے میں مشرک زیادہ بدوقت ہیں پھر یہ ہے کہ کافروں میں و منافقین میں منافق زیادہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے درگے میں ہوگئے جس طرح یہ برائیوں کے اور برے لوگوں کے درجات ہیں نیک لوگوں کے درجات ہیں عام مسلمان ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں اللہ کے علیہہ ہوتے ہیں آئمہ کرام ہوتے ہیں صحابہ کرام صحابہ کرام کے درجات صحابہ کرام بھی برابر نہیں ہے یعنی دیکھئے دین کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا تفاوط اور اتنا اختلاف رکھا ہے حدیر میں اور یہ حسن ہے اس کائنات کا تو اتنا بڑا تفاوط یعنی دیکھئے صحابہ میں تفاوت ہے یعنی اتنا بڑا تفاوت ہے صرف صحابہ میں باقی لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے کہ صحابہ میں اتنا بڑا تفاوت ہے درجہ کا کہ شروع کے صحابہ اگر ایک مدھ کے برابر گندم خرج کریں تو بعد کے صحابہ جبل احلت کے برابر سونا خرج کریں اس کے برابر نہیں ہے بعد والوں کا شروع کے صحابہ کے مقابلے میں صحابہ میں اتنا تفاوت ہے تو صحابہ اور عام لوگوں کا کتنا تفاہوت ہوگا پھر نبی نبیوں کا مقام تو سب سے بلند ہے نبیوں کے اندر درجات ہیں نبی اور نبی اور رسول کی اپنی تقسیم ہے رسول نبی سے افضل ہوتا ہے پھر رسولوں کے درجات ہیں رسولوں میں بھی تلقہ رسول افضل نا باغا ہم لا باغ پھر رسولوں میں کہتے ہیں تین سو تین سو سے اوپر اللہ کو بتا کتنے رسول ہیں پھر ان میں علوالعظم رسول ہیں پانچ رسول پھر ان میں بھی ہے کہ سب سے افضل کون ہے تو یہ یعنی اللہ کے ہاں ہر چیز کے درجات ہیں اہل جنت ایک جیسے نہیں ہوں گے اہل جہنم بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے اہل جنت کے درجات ہیں سو درجات ہیں جنت کے سب سے عالی درجات جنت الفردوس کا اللہ سے جب بھی مانگی جنت الفردوس مانگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مانگنی چاہیے جس کے چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش مولا ہے تو ہر چیز کے درجات ہے جب اللہ نے اتنے درجات رکھے ہیں تو بعض لوگ اللہ معاف کرے اتنی غفلت میں کہ وہ نیکی برائی کے اندر ہی فرق نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا بھی ایسا ہی ہے برائی کرنا بھی ایسا ہی ہے مسلمان اور کافر میں بہت زیادہ فرق نہیں کرتے مسلمان کافر میں فرق نہیں ہونا ہے کسی دفعہ ہم لوگ اتنے جو ہے نا وہ ہو جائتے ہیں مادیت پرست کے مسلمان کافر کے اندر فرق نہیں کرتے ہم معاملہ کرنے میں کسی سے کاروبار کرنے میں کسی سے ایک مسلمان ہے تو کافر ہے تو کیا فرق پڑتا کافر سے معاملہ کرنے میں ایک الگ بحث ہے کہ کسی سے معاملہ کرنا کافر سے جائز نایس نہیں ہے لیکن ویسے ایک ایمان والوں کے اندر جو ایک اللہ تعالی نے الولا والبراہ کی تصور رکھا ہے وہ ہی ختم ہو گیا کئی لوگ اس بحث میں آگئے تھے کیا فرق پڑتا معاملہ کرنے میں کافر ہے تو انسان تو ان درجات ہیں ہر چیز کے دین کے اندر ان درجات کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں نیکی کے بھی درجات ہیں برائیوں کے درجات ہیں نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ بڑی رانگی سے پوچھتے ہیں کیا ہم ایمان والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہم متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے اگر کوئی بندہ سوچتا ہے دنیا کے در نیکی بدی کا کوئی فرق نہیں ہے آخرت نہیں ہے آخرت کا انکار کرتا ہے حقیقت اللہ پر بہت بڑا الزام لگاتا ہے وَمَا خَلَقْنَا سَمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بِيْنَهُمَا بَاطِلَ ہم نے زمین و آسمان کو باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا ذَلِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافروں کا گمان ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ایسے کافروں کے لئے آگ کا عذاب ہے یعنی جو بندہ یہ سمجھے کہ دنیا بے مقصد ہے یعنی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں برائی کا کوئی فائدہ نہیں کوئی آخرت نہیں ہے یہ گمان ہی کفر والا گمان ہے اور یہ گمان ہی جہنم میں جانے کے لئے کافی ہے تو ہم درجات انہیں انداللہ بہت غور طلب آئیت ہے ہر چیز کے درجات ہیں ایک آتا ہے کہ مسلمان مرد ہوئی عورت اس سے تو وزید سے آتے ہیں برندے کے عطاق تو آتے ہیں تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ غافل ہو رہا تھا دیکھیں خیالات تو آئیں گے ازمائش کے لئے اللہ نے اس کا حل بھی بتایا خیالات تو آئیں گے اللہ نے شیطان کو پیدا کی ہمیں وسپسے ڈالنے کے لئے ازمائش کے لئے اللہ نے ساتھ فرشتے بھی تو پیدا کی ہیں اللہ کے طرف سے بھی تو خیالات آتے ہیں اللہ نے بھی تو انسان کے اندر نفسِ لبوامہ پیدا کیا ہے نفسِ مطمئنہ ہے صرف نفسِ امارہ بسو تو نہیں ہے ملامت کرنے والا نفس بھی تو ہے نا انسان کا زمیر بھی تو اللہ نے بنایا نا ساتھ فرشتہ بھی تو لگایا نا جس طرح ساتھ ہمارے ساتھ شیطان لگے ہوئے ہیں تو اس طرح فرشتے بھی تو ہیں ساتھ خیال کو پازیتی طرف اور جو جتنا نیکی کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں کئی دفعہ یعنی اللہ ہمارے دل میں نیکی کے خیال پیدا کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یعنی صرف نبیوں کے دل میں اچھے خیالات نہیں آتے نبیوں پر تو بقاعدہ وحی آتی ہے میں نے ہواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ ہواریوں سے مراد عضی عیسیٰ کے ساتھی ہیں تو حضر عیسیٰ کے ساتھیوں کے دل میں اللہ نے ہی بار ڈالی کہ مجھ پر اور حضر عیسیٰ پر ایمان لاؤ یعنی جو بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی انصاف نہیں ہے جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نیکی میں مدد نکتی ہے جو برائی کے پیچھے لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اس کو برائی میں جانے دیتے ہیں جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے لئے نیکی آسان ہو جاتی ہے جو برائی کے پیچھے پڑتا ہے اس کے لئے برائی آسان ہو جاتی ہے تو یعنی دنیا میں تفاوت ہے فرق ہے نیکی بدی کا یہ فرق ہونا چاہیے گناہ کا نیکی کا اچھے کا بورے کا پھر اچھوں میں تفاوت ہیں بوروں میں تفاوت ہیں اور زمین و اسمان کے برابر فرق ہوتا ہے ایک نبی کا اتنا بڑا درجہ ہے اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک نبی کا پوری دنیا کے ساتھ وزن کر لیا جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی یہ تو نبی اور امتی کے فرق ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کے ایمان کا پورے دنیا کے لوگوں کے ایمان سے مقابلہ کیا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اتنے اتنے تفاوت ہیں اور ہم لوگ غفلت کے اندر آ کر یہ اللہ سے دوری ہے دین سے دوری ہے کہ بعض افعین چیزوں کی پرواہی نہیں رہتی تو ہم درجات انہیں اندر اللہ ہر چیز میں درجات ہیں سب سے بڑا درجہ تو نیکی برائی کا ہے کافر مسلمان کا یہ تو ہونا چاہیے پھر اگلے درجات تو اس کے بعد کے ہیں واللہ بصیرن بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جوبہ عمل کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا من انفسیہم البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مؤمنین پر مسلمانوں پر اذبعث فیہم رسولا من انفسیہم جب اللہ نے بھیجا ان میں رسول ایک رسول من انفسیہم جو انہی میں سے ہے ان کی اپنی جانوں میں سے انہی میں سے وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اللہ کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور وہ ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ کِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمْ مُبِينَ وَإِنْ یہ ان یہاں ان عام طور پر اگر کے معنی میں ہوتا ہے ان کا مطلب عام طور پر اگر ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد اللہ آجائے تو ان نہیں کے معنی میں ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ان انہ سے ہوتا ہے اصل میں انہ ہوتا ہے تو انہ کو وہ ان اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المسقلہ یہ ان جو مشدد ان ہے یہ وہ مشدد انہ کو ان پڑھ لیتے ہیں جو بے شک کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے یہاں ان انہ کے معنی میں ہے یہ اگر یا نہیں کے معنی میں نہیں ہے اور بے شک وہ تھے یہاں ان بے شک کے معنی میں اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفیض علی مبین البتہ واضح گمراہی میں تو یہاں ان انہ کے معنی میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ انْفُسِهِمْ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے تھا دیکھئے پیشتے آئیت جو ہے نا بہت اہم ہے میں دوبارہ پیشتے آئیت کے طرف آؤں گا کہ جب انسان کے دل سے نیکی بدی حق و باطل کا فرق میٹھ جائے نا تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے یہ اللہ گویا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے وہ دور کر لیتا اپنے سے ہدایت سے کہ انسان کے دل میں حق و باطل گڑ میں ڈو جاتے ہیں پرواہی نہیں ہوتی کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے حالانکہ پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور اہمیت دینی چاہیے ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ تو نیکی کے اندر پر نیکیوں کے درجات ہیں برائیوں کے اندر برائیوں کے درجات ہیں سب سے بلے نیکی اور بدی اور حق اور باطل سب رکھوں ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے بقاعدہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حق کو حق دیکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق اٹا فرما اللہ ہمیں باطل کو باطل دیکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اٹا فرما اللہ باطل کو ہمارے سامنے خلط ملط نہ کر دے یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے حق باطل خلط ملط یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں لگے حق ہے باطل ہماری کوشش کے باوجود کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامًا اے اللہ ہمیں متقین کے لئے امام بنا تو حق اور باطل نیکی بدی کے فرق ہمارے سامنے بہت واضح ہونا چاہیے اور جو جتنا دین کی قریب ہوتا ہے جو جتنا کوشش کرتا ہے جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے حق اور باطل نیکی بدی کے فرق اتنا واضح ہوتا ہے نیکی کہمیت ہوتی ہے برائی سے اتنا برائی اس کے نزدیک موت اور آگ کی طرح ہوتی ہے چھوٹی تے چھوٹی برائی کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے چھوٹی تے چھوٹی نیکی کو وہ ہلکہ نہیں لیتا کچھ لوگ ہیں کوئی دین کی بات کی جائے ان کے سامنے دین کے قریب بستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف کوئی بڑی چیز نہیں ہے اختلاف تب بڑی چیز نہیں ہے جب اختلاف لا علمی کی وجہ سے ہو اسے خلاف کا حل کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے حق اور باطل جاننے کے لئے یہ کہ انسان کے سامنے اللہ کی وحی آجائے انسان کے سامنے جو ہے وہ قرآن و حدیث آجائے علم کی بات آجائے تو انسان جو ہے وہ اسے خلاف کو ختم کر لے اصل خرابی یہ ہے انسان کو پتا ہو کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے پھر انسان نہ مانے یا پھر انسان تعویل کرے جس کو بغاوت کہتے ہیں بہر حال اگر ایک انسان بغاوت پر ہی اتر آئے اور نہ ہی مانے پھر اللہ معاف کرے پھر ایسا وقت بھی آتا کہ اللہ کی طرف سے مہر بھی لگ جاتی ہے ورنہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ جانچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ نے چیزیں واضح رکھی ہیں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جو بندہ یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتا اسے سمجھ آ جاتی ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے قیامت کے دن خود فیصلہ ہو جائے گا قبر کا عذاب برحق ہے کے نہیں آپ ایسی بحثے کرتے رہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جاننے کی فلاں مسئلے میں دو رائے موجود ہیں ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے بھئی ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ ہم حق کی پیروی کریں ہمیں پتا ہونا چاہیے حق کیا ہے دلائل کس طرف ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اس کی بہت اہمیت ہے کیا پتا وہی چیز جو ہے وہ ہماری جنت جہنم میں جانے کے باعث بن جائے ہمیں پتا ہونا چاہیے باطل کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں تو حق اور باطل کی پہچان ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور وہ دلائل کے ساتھ ہوتی ہے ان چیزوں کے اہمیت ہوگی تو انسان ان چیزوں کو اہمیت دے گا جب ان چیزوں کے اہمیت ہی انسان کے ذیمے نہیں ہوگی نہ انسان کے سامنے دلائل کی اہمیت ہوگی نہ کسی اور چیز کی اہمیت ہوگی اہمیت ہونی چاہیے حق کیا ہے تاکہ ہم حق کی پید بھی کریں برائی کیا ہے غلط کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں تو فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب اللہ نے بھیجا ان میں رسول جو انہی میں سے ہے سب سے بڑا انام اللہ کا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں رسول بھیجا اور وہ رسول جو ہیں انہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا تو اللہ کا سب سے بڑا احسان رسول جو دین پہنچائے یعنی انسان کے سامنے جب علم آتا ہے دین آتا ہے قرآن آتا ہے حدیث آتی ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ پھر انسان اس کے روشنے میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے انسان کس چیز پر عمل کرے اور انسان کس چیز سے بچے کیا انسان نے کرنا ہے اور انسان نے کیا نہیں کرنا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں بحث پیدا کر دیتے ہیں خلطیں مبحث کر دیتے ہیں کہ جی فلان لوگوں کو تو نبی کے آنے کی خوشی کوئی نہیں ہے نبی کی خوشی کوئی نہیں ہے میں آپ سے عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا آپ کا نبی بننا اور آپ پر وحی کے اترنا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور جو اس کو نہ مانے تو پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ کے نبی بننے پر خوش نہ ہو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول بھیجا ہے اس احسان کو ماننا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جو مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو وہ اس کا انکار کرتا ہو خلطے مبحث کی جاتی ہے کہ جی فلان لوگوں کو تو نبی کے آنے کی خوشی کوئی نہیں ہے نبی کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہے صرف غیر مسلمی ہو سکتے ہیں جنہیں نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو اصلہ مسئلہ نبی کے آنے نہ آنے کا نہیں ہے نبی کے آنے کی خوشی نہ خوشی کا نہیں ہے مسئلہ اصل میں اس خوشی کو منانے کیا ہوتا جیسے میں نے بات کی تھی پچھلے دنوں مسئلہ خوشی نہ خوشی کا نہیں ہے یہ غلط بابر کرایا جاتا ہے بکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ بات کرے کہ جی نبی کے پاس خدای اختیارات نہیں ہیں نبی عالم الغیب نہیں ہوتے نبی اولاد نہیں دے سکتے نبی بگڑی نہیں بنا سکتے اللہ کی ولی غیب نہیں جانتے تو یہ نبی اور ولی کی گستاخی نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس کو گستاخی بنانا شروع کرتے تو ہم کہیں گے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اسی طرح یہ کہنا کہ جو لوگ عید ولاد و نبی نہیں مناتے وہ ان کو نبی کے آنے کے خوشی نہیں ہے بلکل ایک غلط بات ہے اور ایک خلط مبسا ہے مسئلہ نبی کے آنے کی خوشی نہ خوشی کا نہیں ہے مسئلہ اس خوشی کو بارہ ربی الاول کے دن سال میں ایک دن منانے کے ہے عید کے طور پر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی خوشی کو اس طرح منایا جس طرح کچھ لوگ مناتے ہیں یعنی جس طرح عیسائی انہوں نے سال میں ایک دن رکھ لیا کرسمس کے لیے بس نبی کا حق ان کے نزدیک نبی کا حق یہی ہے کہ ہم نے سال میں ایک دن کرسمس منا لیا ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے سال میں ایک دن بارہ ربی الاول کا اپنا لیا نہ عیسائیوں کے نزدیک عیسائی کی پیدائش پچیس دسمبر کو حتمی ہے نہ مسلمانوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربی الاول کو حتمی ہے وہ بھی سال میں ایک دن مناتے ہیں یہ بھی ان کے دیکھا دکھی سال میں ایک دن مناتے ہیں یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور خوشی کے دلیل ہے تو اتنی حیرانگی کے بات ہے کہ ان کو سال میں ایک دن خوشی ہوتی ہے اگر نبی کی خوشی وہ اس طرح منائی جا سکتی ہے کہ وہ سال میں یعنی وہ ایک دن عید منع کر منائی جائے پھر ایسی عیدیں تو سال میں تین سو پیسٹھ دن منانے چاہیے اگر ان کے نزدیک وہ خوشی عید منانے سے ہی ہو سکتی ہے تو پھر وہ خوشی ایک دن ہونی چاہیے پھر تو سال کے تین سو پیسٹھ دن ہونی چاہیے بلکہ تین سو پیسٹھ دن میں نہیں ہر لمحے ہونی چاہیے تو یہ عجیب دکھوستہ سا بنائے ہوئے تو مسئلہ نبی کے آنے کی خوشی نہ خوشی کے نہیں ہے مسئلہ تو اس خوشی کو منانے کا ہے کہ وہ خوشی اس طرح منائی جائے جسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے تھے روزہ رکھ کر سال میں باوند مرتبہ ہر سو مبار کو روزہ رکھ کر اپنے پیدائش کی خوشی میں اور اپنے نبی بننے کی خوشی میں صحیح مسئلہ کی حدیث ہے تو مسئلہ خوشی کو منانے کا ہے نہ کہ خوشی کا مسئلہ ہے تو اللہ کا بہت بڑا حسان ہے جو اللہ نے مومنین پر کیا کہ اللہ نے ہمیں رسول بھیجا اچھا اب جو مسئلہ خوشی کا ہے تو پھر اللہ جس کو خوشی کہہ رہے ہیں پھر ہمیں خوشی کو اس طرح ماننا چاہیے اس کو تو اس طرح مانتے نہیں ہیں اور یہ بحث شروع کر دی کہ وہ وہابیوں کو نبی کہانے کی خوشی نہیں یہ خلطے میں بس ہے سارا کا سارا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی مومنوں پر کیا احسان ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے یعنی اللہ کا احسان کب کامل ہوتا ہے مکمل احسان اللہ کا کیا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا صرف یہ احسان نہیں ہے وہ اس طرح کر کے احسان مکمل ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا جب انہی میں سے ہے یہ اس کو نہیں مانتے کہ کہتے ہیں نئی نئی ہم میں سے نہیں ہے وہ تو کوئی نورانی مخلوق ہے وہ تو کوئی نورم بن نور اللہ ہے یعنی جس بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا بڑی ہی نعمت کی وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ہی ایک رسول بھیجا یہ اللہ کی اس نعمت کو مارنے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے ہم میں سے نہیں بھیجا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نورس ہیں تو یہ بھی وہ مارے لئے رول مارڈل نہیں ہوں گے نگر وہ نورس ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے بھیجا ہے تو وہ تمہیں میں سے بھیج وہ انہی میں سے بھیج ہے البتہ تھا کہ آیا ہے تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہے اللہ کا انعام رسول آنا اللہ کا انعام ہے اور وہ کامل انعام تب ہے جب وہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے جو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ وہ تب ہے جب وہ تم ہی میں سے ہو اور اللہ نے اس کو بطور احسان بیان کی ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا مومنوں میں انہی میں سے جو انہی میں سے ہے انہی انسانوں میں سے ہے انہی کی قبیلے میں سے ہے قریش میں سے ہے انہی کی زبان بولتا ہے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بیان کی ہے وَمَهَا عَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولِنِ اللہ بلسان قومی ہی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں رسول جتنا جو ہے وہ قبیلے میں سے ہوگا انہی کی زبان بولے گا انہی جیسی رسول کی بھی جو ہے وہ رسول بھی انہی جیسا ہوگا جو چیزیں انہیں لاہق ہیں وہی رسول کو لاہق ہوں گی تو پھر رسول عصفہ ہسنا بن سکے گا ورنہ رسول عصفہ ہسنا ہی نہیں بن سکے گا رسول عصفہ ہسنا ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفہ ہسنا اگر وہ رسول انسانوں میں سے ہے ہی نہیں تو وہ انسانوں کے لئے عصفہ ہسنا بن کیسے سکتا ہے ایک فرشتہ انسانوں کے لئے عصفہ بنے گا ایک فرشتہ تو انسانوں کے لئے عصفہ نہیں بن سکتا ایک دنانی مخلوق تو انسانوں کے لئے عصفہ نہیں بن سکتی جس کو وہ ضروریات ہی لاہق نہیں ہے کھانے پینے کی اس کو بھوک نہ لگتی ہو وہ ہمارے لئے بھوک کے معاملے میں صبر کے معاملے میں عصوہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو نین دینا آتی ہو وہ ہمارے لئے قیام اللہ علیہ و عصوہ ہسنا کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْدَا مُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْقُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ جو پچھلے رسول تھے وہ بھی اور نبی شاید salam کے بارے میں بھی کہ یہ تو وہ نبی ہیں جو بزاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں وہ بشر نہیں ہیں وہ تو نور ہیں پھر صرف نور من نور اللہ وہ تو نورانی مخلوق ہیں حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ احسان یہ ہے اللہ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا اسوہ ہسنا ہوتا ہے تو وہ انہوں میں سے ہوگا تو اسوہ ہسنا ہوگا اللہ طرح قرآن میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے رسولوں کا انقار کیا اس لیے کہ وہ رسول انسان کیوں ہیں اکثر لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا اللہ نے انسان رسول بھیجا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے ہیں امتی اور رسول کے اندر مطابقت اور موافقت بہت ضروری ہے تو یہ اندہ کا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے ایسے بڑا احسان نہیں ہے اللہ نے رسول بھیجا اور وہ ہمی میں سے بھیجا انہی میں سے جن قرآش میں اللہ نے بھیجا تھا انہی میں سے تھے انہی کے قبیلے میں سے تھے انہی جیسے انسان تھے ہاں فرق تھا ان کا اور باقیوں کا کہ وہ نبی بھی تھے اللہ نے انہم پر نبوت و رسالت بھیج کر احسان عظیم کیا تھا اس رسول کے فرائض اللہ نے چار بیان کی ہیں ایک اللہ کی آیتوں پر تلاوت کرنا ایک ان کا تذکیہ کرنا اور ایک انہیں کتاب سکھانا اور ایک انہیں حکمت سکھانا اور اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہے وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے یعنی اللہ نے جو رسول بھیجا بہت بڑا احسان کیا انہی میں سے رسول وہ رسول کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو واضح گمراہی سے نکالتا ہے واضح گمراہی سے کیسے نکالتا ہے چار طریقوں سے یہ جو چار طریقے ہیں یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے اگر اس کو خلاصتاً بیان کرنا ہو یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے وہ ہے قرآن اصل میں رسول قرآن رسول کے ذریعے امت تک پہنچنا تھا اور صرف قرآن پہنچنا نہیں تھا رسول کے ذریعے امت تک بلکہ اس قرآن کی وضاحت عملی زندگی میں تئیس سالہ زندگی میں ہونی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ایک جملے میں اس طرح بیان کیا ایک ہی مقصد بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیں تو نبی کے اصل میں ایک ہی فرض ہے کل میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا یہاں چار چیزیں بیان کی ہیں یہ اصل میں ایک ہی چیز کے اٹھگید گھونتی ہیں یہ چاروں چیزیں قرآن کے اٹھگید گھونتی ہیں کل اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت بھی کروں گا دوسری آیت میں اللہ نے ایک فرض بیان کیا ہے کہ قرآن ذکر کی وضاحت کر دیں یا جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے وہ اس کو آگے پہنچا دیں یا ایوہ الرسول بلغمان انزلہ علیقہ میر رب اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچا دیں تو یہ چار چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں یہ اصل میں قرآن کے اٹھگید گھونتی ہیں نبی کے مقصد اصل میں قرآن نبی پر اترنا تھا اور نبی نے اس کو امت تک پہنچانا تھا اور اپنی پوری نبی زندگی میں اس قرآن کی وضاحت اور اس قرآن کی تفسیری کرنی تھی جس کو حکمت کہتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کل کر کے پھر آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے سبحانہ ربکہ رب العزت وما یعصفون و السلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سبحانہ رب العزت